موسیقی 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 وہ زمانہ تھا اس وقت کیونکہ ہم نے جب دلسل یونائٹڈ پارٹی نے اگر کچھ جماعت کے ساتھ جو ہم ہماری مین پارٹی کا فکر تہل پراؤن شلالٹان آمی کا اور مرز پہ پانی کے اشو کا تو ہم نے یہ پیٹ کے تفسیل آرک با پیٹا پیٹ کے پیٹر کے اس کے بخت کو اتحاد بنائی آیا ہے اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں بنایا ہے ایک چھے ماہ کے ایک مسلسل ایکسرسائز کے بعد جو ہے یہ ہم این امام نقاط کے ہم آرک بانتے ہیں کیونکہ فیٹرلسٹ یا ٹنٹرلسٹ جو کلانے والی جمعیتیں ہیں ان سے تب یہ چیزیں منوانا بھی بہت ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری ہے لیکن ہم نے کیا ہے اور دوسری بات کے ہے کہ اس وقت میانواز شریف کلانہ فرق دیم کی جو آپ حد کر رہے ہیں وہ تل کو ان کے اپ میں نہیں ہیں کیونکہ بہت باتیں آگے ہیں اس وقت بات ہم کو اس مسئلے بھی بات کرنی تھی اور دوسری یہ ہے کہ پانی کا اسٹو جو سندھ پنجاب کے درمیان بڑا ٹسپیوٹ ہے اور بہترین جو ہے نائنٹین نائنٹی ون ایک آرکت ہے کہ اپنی عمل درامت نہیں ہوگا آپ کو پا رہا ہے لیکن جاتا ہے اس وقت جو بھی ہے بفاق کی حکومت کس کی ہے کون طرح کس کے ذریعے چلا رہا ہے تو اس وقت جو دیکھنا پڑے گا تو نائنٹی ون ایک آرکت ہے نواز شریف نے کو گلیٹ آرکت ہے میں گلیٹ آرکت ہے میری حکومت میں ہوا تھا میں کہتا ہوں کہ نائنٹی ون ایک آرکت ہے دوسری بات تو دوسرا ٹیشو ہے وہ دوسرا یہ ہے پاکستان مسلمی نون کے سامنے ان کا اطاعد ہے وہ چھ مہینے پہ اس پہ مہنت ہوئی ہے اور یقینہ نہیں بہت سے ایسے نکتے تھے جس پہ جو ہے سندھ کے لوگوں کو اور سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے تمام ورکرز کو اعتراض تھے یقینہ نہیں وہ پی امل این کے سامنے بھی رکھے ہوں گے ان میں بھی بات ہوئی ہوگی پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد بہتر ہے اور کیا وہ ایشو جو سندھ کے ہیں اس اتحاد سے یا کومپرنسوں کے پی امل این کے اتحاد سے سندھ کو یا پاکستان کو کوئی فائدہ ملے گا عام لوگوں کو اس بات کی قدر ہے کہ یہ جو اتحاد ہوا ہے یہ کس حد تک چلتا ہے کس حد تک اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے مگر اصولی طور پہ یہ جو چیز ہوئی ہے وہ ایک پازیٹر ایک ٹیولیمنٹ ہے ایک پازیٹر پیشرفت ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ صرف میں نے جس طرح پہلے بات شروع کی تھی اس بات سے کہ جناب یہ جمہوریت کا حسن ہے یہ جمہوریت کا موجزہ ہے یہ جمہوریت کی دین ہے کہ آج نواز شریف صاحب اور صحیح جلال محمود شاہ جو سائیں جی ایم سید کے پوتے ہیں وہ آج اس طرح کی باتشید کر رہے ہیں اور اس طرح کے ساتھ نکاتی معایدے میں تسات کر رہے ہیں یہ جمہوریت کا اگر چلنے دیتے تو پتہ نہیں اب تک کس حد تک ہم جو ہیں ایک دوسری کی باتوں کو تسلیم کرتے اور آگے بڑھتے انڈیا میں ڈیموکرسی چلی ہے آپ اس وقت دیکھیں کہ کئی صوبوں میں اسٹیٹس میں کانگریس ریجنل پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کولیشن گورنٹ بناتی ہے جب ان کی وہ دوسری مقابل پارٹی آتی ہے تو وہ بھی کچھ ہے تو یہ جمہوریت کا ایک قصہ ہے جہاں تک یہ آپ کی اطاعت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جس طرح شاہ صاحب نے بھی کہا ہمیشہ جو اکارس ہوتے ہیں وہ مینیمم پائنٹس پر ہوتے ہیں میکسیمم پائنٹس میں نہیں ہوتے یہ بلکل بات صحیح ہے اب اس میں کچھ لوگوں کے مختلف ویوز ہوں گے جس طرح اگر مجھ سے بھی آپ پوچھیں گے تو کچھ چیزیں تو مجھے بہت اچھی رکھتی ہیں اچھا کچھ چیزیں جو ہے مجھے ویگ لگتی ہیں مگر پھر بھی اگر اس حد تک آگے آئے تو بھی یہ مثلاً آپ پرامنشل آٹرنامی کی جو بات کی ہے تو پرامنشل آٹرنامی اس حد تک مجھے ویگ لگتی ہے ٹھیک ہے پرامنشل آٹرنامی مگر خالی بات کرنا کوئی زمانہ تھا جب پی ایم ایل این والے پرامنشل آٹرنامی کی بات بھی سننے کے لئے جاتے ہیں مگر سندھ کے مفادات کی تقلاتا ہے کہ اس کو جو ہے کانکی ٹرمز میں لیا جائے کہ پرامنشل آٹرنامی کتنی کس حد تک وہ اس وجہ سے کہ یہ جب پاکستان بنا تھا تو سندھ اسیمبلی میں جو ریزولیشن پاس کیا تھا سائن جیم سندھ نے پاس کیا تھا آپ اس وقت کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھنے تو یہ ریزولیشن ایسے پاس نہیں ہوا تھا یہ مسلم لیگ اس وقت کی لیڈرشپ نے واحدے کیا تھے کہ جناب یہ اسٹیٹس کو کتنی آٹرنامی ہوگی یہ سندھ کے لوگ جو ہے وہ اسی وقت سے اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنی آٹرنامی ملتی ہے تو اب یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ یہ کسیت تک اس کو کانکی ٹرم سے جب لاتے ہیں تو کسیت تک نوازی صاحب وہ تسلیم کرتے ہیں کسیت تک یہ ہمارے سندھ یونائیٹڈ پارڈی بگر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جلال محمد شاہ صاحب ستمیت منتاز بھٹو صاحب اور یاکت جتوی صاحب مندور پومر صاحب بہت سے اہم لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلمی نون کے ساتھ جو ہے سندھ میں جو ہے اتحاد یا کچھ لوگوں نے جیسے جن کے نام لیے شمولیت بھی کر لیے آنے والا الیکشن میں جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا تھا متحدہ قومی مومن یا اتحادی جتنے بھی ہیں دوبارہ یہ کٹھے ہو کہ الیکشن کی طرف جارے جو ابھی نظر بھی آ رہا ہے کہ متحدہ قومی مومن اوامی نیشنل پارٹی مسلمی کا کاف اور پاکستان پریپس پارٹی کا نئے اتحاد بن کے دوبارہ شاید نئے الیکشن جب ہوں گے تو وہ کٹھے جائیں گے آپ نے کتلے بھی کار فرمایا تھا یہی پر سندھ میں اب ڈاکٹر قادر مکسی بھی بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کے جو ہے شاید ہماری میاں نواز شریف سے بات ہو اور ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں مغاری صاحب سندھ میں سید جلال محمود شاہ صاحب کے بہت بڑا نام ہے بہت بڑے بیٹے باپ کے دادہ کے بیٹے ہیں باپ بھی بہت بڑی شخصیت تھے دادہ بھی ان کے بہت بڑی شخصیت تھے لیکن میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جی ایم سید صاحب خود مسلم لیگ کے صدر تھے سندھ کے نائنٹین فورٹیز میں فورٹی وان یا فورٹی ٹو کی بات ہے جب وہ خود صدر تھے تو وہ سندھ کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے جو وہ چاہتے تھے جس کی بنیاد پر یا جن اختلافات کی وجہ سے انہوں نے مسلم لیگ چھوڑی اور آہستہ آہستہ وہ اس نظریہ سے دور ہوتے چلے گئے تو آج شاہ صحیح جلال محمود شاہ صاحب کیسے ایمپلیمنٹ کروا سکیں گے سندھ کے حقوق کے ایجانڈے جی شاہ صاحب اگر اس کا آپ جواب دینا چاہیں شاہ صاحب بہت 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 بڑا اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ کیسے سندھ کے عام پیشوز کے کیسے ایمپلیمنٹ کروائیں گے آپ پی ایم ایل این سے اکتر بخاری صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ کیا جب جی ایم سید صاحب نے سندھ اسیمبلی میں پاکستان کا بل پیش کیا اور اس پر بات ہوئی پر وہ آہستہ آہستہ اس نظریہ سے ہٹ کے اور پھر اپنا ایک نظریہ انہوں نے بنایا اور انہوں نے سندھ کے ایشوز کی بات کی پر آج جلال محمود شاہ جو ہے پاکستان مسلمی ڈون سے کس طرح سے سندھ کے حقوق کی بات کریں گے کس طرح اس پر ایمپلیمنٹ کروائیں گے یہ بڑا اہم سوال تاکتر بخاری صاحب نے جو کیا بلکہ آپ کو آجی بات کرنا ہے یہ چیز ہے لیکن سب کی جماعیتیں جو نطارق پر معاہدہ کرتی ہیں اور اگر اس سے کوئی جماعیت ہے پھر جائے تو کوئی اور جماعیت کوئی اس کو بولی نہیں مال سکتی جیسے آپ کو پتھا ہے کہ یہ جو جاٹا دیموکریسی پہ جب عمل درامت ایک پاکستان نے کیا پھر دوسری باتیں پھر بس پارڈی اور مسلمی کے ان میں درمیان میں ہوا ٹھیک ہے لیکن اس میں گارنٹیر ہمیشہ عوام ہوتی ہے ٹھیک ہے جن نقاط پہ کیا تھا اور کون بھاگتا ہے تو سیادی جماعیتوں کے درمیان جو کلا ایک اتاعت پتا ہے اور نقاط پہ ہوتا ہے اگر اس سے کوئی بھاگتا ہے کوئی ہوتا ہے اس کی گارنٹیر ہمیشہ اس علاقے کی عمام ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سلک کی عمام ہماری یہ ضرور بات کرے گی کہ اس سے جن نقاط پہ معایت آت ہوئے ہیں یونیٹڈ پارٹس سے بڑھ گیا ہے یا کوئی اور پارٹس بڑھ گیا ہے تو یہ آئندہ وقت آنے والا وقت بنائے گا بات اس کے علاوہ کوئی بھی ایسے تو کسی بھی ممالک کے کسی بھی معایتے کا کوئی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی یونیٹڈ نیشنز کی بھی نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں دیکھیں اس کی گارنٹی ہمیشہ عمومن جو کلے معایدات ہوتے ہیں جو نقاط پہ ہوتے ہیں کسی تولیٹی کر ایشو پہ ہوتے ہیں تو اس کی گارنٹی ہے ہمیشہ عموم ہوتی ہے اور یہ روح ہے کہ کیا کس نے کہا تھا اور کون عمل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہم ایشوز پہ آج بات کریں بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان مسلمی قنون کے جو ہے رہنمہ ان سے بھی ہم بات کریں اور اس اطاعت پہ بھی بات کریں اور ملک کی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے چھوٹا سا بریک کے بریک کے بعد آئیں گے تو یقینہ نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی این مغل صاحب اور اکتر بخاری صاحب ان کے سامنے بہت سے اہم سوالات ہیں جو رکھی ہمارے سوالات ہیں نصم coru چی چیزاں گے گو بارا بإمید